تو آپ کے سامنے میں پھر سے حاضر ہو گیا ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میرا نام تقیہدر ہے اور میں پیشے سے ایک ٹیچر ہوں اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں ٹیچنگ پروفیشن میں کیوں آیا تو میں نے سوچا کہ آج ایک ویڈیو ہی بنا دیتے ہیں اور آپ کو بتا دیتے ہیں کہ میں ٹیچنگ پروفیشن میں کیوں آیا اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے کالج میں ہوں جہاں میں پڑھاتا ہوں اور یہ بیلڈنگ ہے ہماری مین بیلڈنگ اور یہ ہمارا فوٹبال گراؤنڈ یہیں پہ کھڑے ہوگی میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور بتاؤں گا کی میں ٹیچنگ پروفیشن میں کیوں آیا اور آپ کو کیوں آنا چاہیے ٹیچنگ پروفیشن میں دیکھئے ایک بات آپ کو بھی پتا ہوگی اور مجھے بھی پتا ہے ہندوستان میں دو ایسے کریئر ہیں جن کو نوبل مانا جاتا ہے پہلے ٹیچنگ ہو گیا اور دوسرا میڈیکل کا یا جو ڈاکٹرز کا پروفیشن ہوتا ہے وہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے دیش کا بھوش کو سوارنے کی جب میں ٹیچنگ میں آیا تو اگدام ایکسیڈنٹلی آیا تھا دوہزار چودہ میں ایک چھوٹا سا موقع ملا پڑھانے کا پڑھانے لگا لوگوں کو پسند آیا اور اس کے بعد سے میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا بس آگے ہی بڑھتا چلا جا رہا ہوں اور مجھے ایسا رکھتا ہے کہ یہ جو ٹیچنگ کا پروفیشن ہے یہ میرا پرپس آف لائف ہے میں شاید ٹیچر بننے کے لئے ہی اس دنیا میں آیا پہلا تو یہ ہے کہ نوبل پروفیشن ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں دوسرا یہ ہے کہ بھائی دیش کے بھوش کو آپ بچی طرح سے سواریے یہ جو معصوم سے پیارے سے بچے ہیں یہی آگے جا کر کے دیش کی بھاگ دور سمع لیں گے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں دیش کے لئے تھوڑا سا یوگدان کروں اور ایک موٹیب یہ بھی تھا دوسرا یہ ہے کہ بہت رسپیکٹ ہے اس پروفیشن میں لوگ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں آپ کی اور آپ جب گھر جاتے ہیں بچوں کو پڑھانے کے بعد تو ایک سیٹسفیکشن ہوتا ہے جوب سیٹسفیکشن بہت ضروری ہے آج کل آپ کوئی بھی جوب دیکھ لیجئے کوئی بھی آپ کسی بھی طرح کا جوب دیکھ لیجئے اس میں جوب سیٹسفیکشن اگر نہیں ہو تو پھر کام کرنے میں مزا نہیں آتا ہے لیکن یہ ایک ایسا پروفیشن ہے جہاں مجھے مزا آتا ہے کلاس روم میں بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں نالیج شیئر کرنے میں اور جب میں ایک بار گھر جاتا ہوں کام سے تو ایک سنتوشتی ہوتی ہے ایک سیٹسفیکشن ہوتا ہے کہ آج کچھ پہتر کیا اور اپنے کریئر کو تھوڑا سا آگے بڑھایا اور اگر آپ کے بچے اچھا کرتے ہیں پروفیشن میں یا آپ کے گیان کو حاصل کر رہے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ سنتوشتی ملتی ہے سیٹسفیکشن ملتا ہے اور جوب سیٹسفیکشن بہت ضروری ہے آج کل کے لائف میں کیونکہ بہت سٹس رہتا ہے اگر آپ اپنے کام سے بھی خوش نہیں ہیں تو پھر جینے میں مزا نہیں آتا ہے تو جوب سیٹسفیکشن ہے عزت ملتی ہے نوبل پروفیشن ہے یہی سب سوچ کر کے میں آیا اور مجھے نولیج شیئر کرنے میں بہت مزا آتا ہے بچوں کو پڑھانے میں مزا آتا ہے تو اگر آپ کو بھی یہ سب چیزوں میں مزا آتا ہے تو دیفنیٹلی تیچنگ پروفیشن آپ کے لئے ہے اور 2014 سے میں پڑھا رہا ہوں اور بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے میرا پڑھانے کا لیکن ہاں گیان اگر آپ کو باٹنا اچھا لگتا ہے تھوڑے سے پیشنس ہے آپ کے اندر اور انٹریکٹ کرنا اچھا لگتا ہے بہتر پروفیشن ہوگا مجھے لگتا ہے کہ میں نے آپ سبھی کے سوالوں کا ضرور جواب دیا ہوگا کبھی سوچا نہیں تھا تیچر بنوں گا لیکن آج بن گیا ہوں اور ہمیشہ تیچر ہی رہوں گا امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہوگا پلیس کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ نیکس ویڈیو میں کون سا کروں آپ نے ہمارا ویڈیو دیکھا اس کے لئے بہت بہت شکریہ Thank you